بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم پروگرام ہماری جرات کے ساتھ آپ کا مزبان غلام حسین ممرہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج ہم موجود ہیں سٹرس کے ایک باغ میں ایک فیلڈ میں اور ترشاوہ پھلوں کے حوالے سے ایک بہت اہم ایک سکنگ پیس ہے جس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کیونکہ اس مہینے میں بھی اس کا آٹیک آتا ہے اور اس کی وجوہات کے بارے میں اس کی سمٹمز کے بارے میں اور اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں اور آلٹی میٹلی ہم اس کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے سو آج ہم جس سیکنگ پیس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سٹرس ہلا بہت سارے جو باغبان دوست ہیں وہ جانتے ہیں لیکن وہ لوگ جو کہ گھروں میں یا جن کے پاس چھوٹے فیلڈ ہیں وہ کیونکہ اتنی پہچان نہیں رکھتے اتنا زیادہ نالج نہیں رکھتے تو یہ میری ویڈیو ان کے لیے بھی بڑی کارامد ہے اور جو لوگ بڑے باغبان ہیں جو پہلے کاش کرتے ہیں زیادہ رکبے ہیں ان کے پاس اور آج میری ویڈیو ان کے لیے بھی یہ فائدہ مند ثابت ہوگی سو سٹرس ہلا کی اگر ہم بات کریں سٹرس ہلا جو ہے وہ ایک سٹرکنگ پیسٹ ہے یعنی اگر ہم جھٹکی زبان میں کہیں تو یہ ایک رسٹ چوسنے والا کیڑا ہے یہ کیا کرتا ہے کہ پتے کے اوپر جو ہے وہ آتا ہے رسٹ چوستا ہے اور ایک تو رسٹ چوسنے کی وجہ سے جو پتے کمزور ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں دوسرا اس کا جو بہت زیادہ بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر سے موں سے سیکریشنز آتی ہیں اس طرح کی رتوبت خارج کرتا ہے جو کہ پتے کے اوپر لگتی ہے اگر آپ پلوز کر کے دکھا سکیں کہ اگر پتہ ہے یہاں سے اگر رسٹ چوس ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ سیکنگ پیسٹ جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے موں سے کچھ سیکریشنز خارج کرتا ہے جو کہ پتے کے اوپر آ جاتی ہیں پتے کی سرفس کے اوپر لگ جاتی ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر سوٹی مولڈ فنگس آ جاتی ہے ناظرین سوٹی مولڈ فنگس جو ہے وہ پتے کی ستا کو کالا کر دیتی ہے جس کی وجہ سے کلورو فیل پیگمنٹ ڈسٹراب ہوتا ہے سورج کی روشنی زب نہیں کر پاتا پودے کو خوراک نہیں ملتی پودہ آلٹی میٹلی جو ہے وہ ڈیزیز ہوتا ہے اور اس سے ہوتا کہہ ہے کہ یہ جو ارلی فروٹنگ ہوتی ہے وہ بھی گر جاتی ہے پتے گر جاتے ہیں اس کی وجہ سے اور آلٹی میٹلی نقصان ہوتا ہے ہماری فصل کا ہماری پروڈکشن کا اب بات آتی ہے کہ اس کا جو ہے کون سے موسم میں ہی زیادہ آتا ہے ناظرین جب نئی فروٹ آتی ہے باغات میں مارچ اپریل میں فروری مارچ میں بھی اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مارچ اپریل میں اور اس کو سب سے زیادہ اس کا جو پریویل ہوتا ہے جو فیلتا ہے کیونکہ نئی فروٹ اس کے اوپر نئی جو ہے وہ فروٹ آ رہی ہوتی ہے نئے پتے پر اٹیک کرتا ہے اور جیسے ہی مٹر کے دانے کے برابر پھل بنتا ہے تو اس کے اوپر بھی اٹیک کرتا ہے سوٹی مولٹ فنگس کا اٹیک ہوتا ہے ہماری جو پیداوار ہے اس کو ڈسرپ کرتا ہے دوسرا جب اٹیک اس کا ہوتا ہے تو وہ سپٹمبر اکتوبر میں دوبارہ سے نئی فروٹ آ رہی ہوتی ہے تو تب اس کا اٹیک بڑھتا ہے تو اب ہم اس کے کنٹرول کی طرف آتے ہیں اگر ہم اس کا بیالوجیکل کنٹرول کی طرف دیکھیں یعنی حیات آتی ہے اگر ہم بات کریں کہ اس کو کسی سائیڈ فیکٹ کے بغیر ختم کیسے کیا رہ سکتا ہے پاکستان میں اس کا ٹرینڈ کام ہے باہر کے ممبالک میں بہت زیادہ اس کو کنٹرول کیا کہہ جاتا ہے اور وہ ہے لیڈی برٹ بیٹل پچھلے دنوں میں دیکھا گیا کہ لیڈی برٹ بیٹل جو ہے وہ قدرتی طور پر زیادہ تھی اور باغات میں جہاں جہاں پہ لیڈی برٹ بیٹل تھی وہاں پہ جو سٹرس سلہ ہے وہ کم دیکھا گیا یعنی اس کی جو اس کی ری پروڈکشن کی ریٹ ہے وہ بھی کم ہوگی اور سٹرس سلہ جو ہے وہ آلماسٹ وہاں سے اس سے نقصان نہیں کر پیا ہے اگر ہم اس کے کیمیکل کنٹرول کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں پیسی سائیڈز کے استعمال کرنا پڑے گا اس کے لئے جو ہم ریکمنٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی بھی ایک سنگل جو ہے کیمیکل کنٹرول کرنے میں ناکام ہے جیسا کہ اگر ہم بائی فینترین کو ریپیٹ کر دیں وہ اس کو کنٹرول نہیں کرے گا ہمیں بائی فینترین کے ساتھ کوئی اور ایڈ کرنا پڑے گا اور اگر ہم بات کریں کہ ایک ہی کیمیکل کو ریپیٹ کریں وہ بھی نہیں کارامن ثابت ہوتا اگر ہم نے پہلا بائی فینترین کا سپریے کیا ہے اگلا فلونی کامنٹ کا کریں تو اس سے بہتر کنٹرول ہو سکتا ہے اس کے لیے دو چار اور بھی ایسے پروڈکٹ ہیں جو کہ میں ڈسکرپشن میں ان کو لکھ بھی دوں گا بعض اوقات جو فارمر ہے ہمارے سادہ ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی تو اس کا یہ ہوگا کیمیکل کنٹرول ایک بات جہن میں رکھنا ہے کہ ایک کیمیکل کو ریپیٹ نہیں کرنا بلکہ کیمیکل جو اگلا سپری ہے وہ آپ نے لازمی تبدیل کرنا ہے سو اگر آپ اور ایک اور جو اہم ہے جیسے ہم کہتے ہیں کلچرل پریکٹ سے جیسے اس کھیت میں آپ نظر آ رہے ہیں آپ کو کہ جڑی بوٹیاں بہت زیادہ ہیں تو یہ بھی فیلڈ کو نقصان پہنچاتی ہے آپ نے ٹائملی پروننگ بھی کرنی ہے یعنی نیچے سے صفائی کام از کام جو ہمارا فیلڈ کا جہاں پر پودا ہے وہاں سے آپ نے اس کی صفائی لازمی کرنی ہے اس سے بھی سٹرس سلہ جائے وہ کام ہو جائے گا اور الٹیمیٹلی ہماری پروڈکشن کام ہو جائے گی ناظرین ایک اور اہم بات کہ سٹرس سلہ جو ہے یہ مزید کیا کرتا ہے کہ سٹرس سلہ کے آنے کی وجہ سے سٹرس گریننگ کا افیکٹ بہت آ جاتا ہے سٹرس گریننگ ایک ڈیزیز پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ وائرالوجیکل ایک ڈیزیز ہے لیکن بعد میں ریسرچ نے بتایا کہ جو سٹرس گریننگ ہے وہ آرائی لوز ہوتے ہیں یعنی رکٹیزیا لائک آرگنیزمز ہوتے ہیں جن کو ویکٹر کے طور پر کام کرتا ہے سٹرس سلہ یعنی اگر ہم کہیں کہ سٹرس سلہ کو اگر ہم کنٹرول کریں گے تو سٹرس گریننگ کو کنٹرول کر سکتے ہیں سٹرس گریننگ کا کوئی بھی کیمیکل کنٹرول اس کو کرنے کے لیے نہیں ہے اس لیے ہمیں اگر سٹرس گریننگ کو کنٹرول کرنا ہے تو سٹرس سلہ کو کنٹرول کرنا پڑے گا اور اگر سٹرس سلہ کو کنٹرول کرنا ہے تو ہمیں کلچرل پریکٹس کی طرف بھی آنا پڑے گا اور ٹائم لی پروننگ بھی کرنی پڑے گی اور کیمیکل کا استعمال بھی کرنا پڑے گا مزید ویڈیوز کے لیے جڑے رہی ہے پروگرم ہماری جراد کے ساتھ آپ کا مذبان اللہ حافظ